How to become a یوٹیوبر اگر آپ ایک پروفیشنل یوٹیوبر بننا چاہتے ہو تو پھر ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ادروائز آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہو کیونکہ دو ہزار اکیس کے اندر اگر آپ یوٹیوبر پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کے پاس پانچ سکل کا ہونا بہت ہی ضروری ہے دوستو آج ہم انہی پانچ سکل کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ انہیں کس طرح سیکھ سکتے ہو اور ایک پروفیشنل اور کامیاب یوٹیوبر بن سکتے ہو تو سب سے پہلے اگر آپ ایک یوٹیوبر کے اوپر چینل کریئٹ کرتے ہو اور ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اپنی ایک ویڈیو ہونے چاہیے یعنی کہ آپ نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے آپ پھر ہی ایک یوٹیوبر بنو گے اگر آپ یوٹیوبر کے اوپر ویڈیو اپلوڈ نہیں کرو گے تو پھر آپ یوٹیوبر کس طرح بن سکتے ہو یعنی کہ آپ کو یوٹیوبر بننے کے لیے ویڈیو کریئٹ کرنی پڑے گی تو یعنی آپ کے پاس سب سے جو پہلی سکل آئے گی وہ ہے آپ کی ویڈیو میکنگ اگر آپ ایک ویڈیو کریئٹ کرتے ہو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مستیک ضرور ہوتی ہے کیونکہ آپ سے ہی نہیں تمام جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں حتیٰ کہ فلم میکرز کیونکہ بڑے ایکٹرز ہیں جب وہ فلم کریئٹ کرتے ہیں تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے شورٹ کریئٹ کرتے ہیں پھر وہ انہیں اپس میں مرج کرتے ہیں اور ایک فلم کریئٹ کرتے ہیں اس لئے جب آپ ایک ویڈیو کریئٹ کرو گے تو آپ نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس بنانے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان کے اندر کچھ بھی سٹیکس کرو پھر آپ نے ان میں سٹیکس کو ریموو کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ ضرور آنی چاہیے اگر آپ یوٹیو پر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک پرفیشنل طریقے سے ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا آنا چاہیے اس کو اپس میں مرج کرنا آنا چاہیے یہی آپ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی سکیل ہے جو ہر یوٹیوبر کے پاس ہونے چاہیے تو اس کے لئے آپ کائن ماشٹر استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس لیٹو پی سی نہیں ہے تو یہ کام اپنے موبائل میں کرو گے اور کائن ماشٹر ایک بیسٹ ایپ ہے یوٹیوبرز ان موبائل یعنی کہ آپ موبائل کے اندر کائن ماشٹر سے وہ تمام فیچر وہ تمام فنکشن ایڈ کر سکتے ہو جو کہ ایک بندہ کمپیوٹر سے جو کہ ایک بندہ لیپٹوپ سے ایڈ کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑا بینفیٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ ایک جوب ہولڈر ہو تو آپ اسے پارٹ ٹائم میں بھی استعمال کر سکتے ہو اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے ٹرانسپورٹ میں جاتے ہوئے آپ رستے میں ہی ایڈ کرو گے اور اس کو دوبارہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہو سیکنڈ اور سب سے ایمپورٹنٹ سکیل آپ کی وائس یعنی کہ آپ نے اگر ویڈیو کرنی ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کوئی پچرز کوئی ویڈیو کے اوپر اپنی وائس لگاؤ گے یا پھر فیس کیم کے ساتھ جس طرح میں کر رہا ہوں دونوں میں سے کوئی بھی ٹائپ ہو لیکن آپ کی وائس کا ایک بڑا رول ہے اس کے اندر کانفیڈنس ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ لوگ کانفیڈنس سے بولو گے ہجرک تاہٹ سے بولو گے شرم آو گے تو لوگ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں سننگے اور آپ کی بات کا لوگوں پر اثر بھی نہیں ہوگا اس لیے آپ کو سیلف کانفیڈنس کریئٹ کرنا ہے اپنے آپ پر اطمار پیدا کرنا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہو آپ نے ویڈیو کریئٹ کرتے ہیں وقت فل کانفیڈنس رہنا ہے اور آپ نے اگر پہلے کبھی ویڈیو کریئٹ نہیں کی اور آپ نے کبھی بھی اپنی وائس کو اور کارڈ نہیں کیا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہت ہی بڑا استاد موجود ہے جو کہ ہر بندے کے پاس گھر کے اندر ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہو کہ کس طرح آپ اپنی ویڈیو کریئٹ کرو گے کس طرح آپ اپنی وائس کو کریئٹ کرو گے وہ ہے آپ کا مرر یعنی کہ آپ اپنے کمرے میں موجود شیشے کے سامنے کھڑے ہوکر بولو اس کے سامنے ویڈیو کی شکل میں بولو ایسا سچو کے سامنے ایک کیمرہ ہے جو آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے سامنے اپنی وائس کو ریکارڈ کرو آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر آئے لیکن آپ فل کانفیڈنس ہو جاؤ اس کے بعد ہی اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرو اپنی وائس کو ریکارڈ کرو گے جی ہاں دوستو ان دو چیزوں سے آپ کی ویڈیو کریٹ ہو جائے گی آپ کی وائس اس کو اوپر آ جائے گی اس سے آپ فیس کا ویڈیو بھی کریٹ کر سکتے ہو وائس آور کر سکتے ہو کوکنگ چینل کر سکتے ہو ہر طرح کی ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو بھی آپ ایسے ہی کریٹ کر سکتے ہو لیکن آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کی وائس کا بہتر ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہیں تو آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے ایک تھامنیل کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی بندہ یوٹیوب پر سرچ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے سامنے چیز آتی ہے وہ ہے آپ کا تھامنیل یعنی کہ آپ کی وہ پکچر جو سب سے پہلے شو ہونی ہوتی ہے اسے تھامنیل بولتے ہیں تو اس لئے آپ کو پکچر ایڈیٹنگ ضرور آنے چاہیے گی کیونکہ اگر آپ پکچر کو ایڈیٹ کر کے وہاں پر نہیں لگاتے تو یوٹیوب خود ہی آپ کی ویڈیو میں سے کوئی نہ کوئی پکچر وہاں پر شو کروا دیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کی ویڈیو کا پورا اکس نہ بتا سکے یا آپ کا وہ فول ایفیکٹ نہ لاسکے جو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہو اس لئے آپ نے پکچر ایڈیٹنگ ضرور سیکھنی ہے اور اپنی ایک اچھی سی پکچر ایڈیٹ کر کے جس کے اوپر آپ ویڈیو کا بارے میں بتا سکو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے آپ وہ سامنے لگاؤ گے تو پکچر ایڈیٹنگ کے لئے آپ کے پاس موبائل کے اندر بیسٹ ایپ ہے ایک پکچر ایپ یہ فریو آف کاؤسٹ ہے اور اس کے علاوہ پکس آرٹ ان دونوں کے ثروح آپ اپنی پکچرز کو ایڈیٹ کر سکتے ہو اور اپنا ایک تھامنیل کریٹ کر سکتے ہو جو کہ آپ کی ویڈیو کا سب سے پہلا ایمپیکٹ ہوگا کیونکہ پہلا ایمپریشن ہی آپ کا لاس ایمپریشن بن سکتا ہے اگر آپ کی وہ پچر ہی اچھی نہ ہوئی تو لوگ آپ کی ویڈیو پر کلک نہیں کریں گے اسے اوپن ہی نہیں کریں گے چاہے اس کے اندر سونا ہی کیوں نہ ہو اس لئے دوستو آپ نے اس پکچرز کو ضرور سکھنا ہے ہم کس طرح ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں چوتھی سکل اور تمام یوٹیوبر کی ضرورت یعنی کہ ہر ایک یوٹیوبر کو کیوری پرسن ہونا چاہیے ایک ایسا پرسن جو کیوری کرنا جانتا ہو یعنی کہ سرچ کرنا جانتا ہو کیونکہ آپ نے جب بھی ایک ویڈیو کرنی ہے یہاں پہ ایک یوٹیوبر چینل سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے سرچ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اسے کس طرح کریں گے آپ کون سی کیٹیگری سیلیکٹ کروگے اس وقت کون سی ویڈیو ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے کون سی ٹوپک لوگ سرچ کر رہے ہیں یا لوگ کیا کرتے ہیں اور میں اس وقت کیا اپلوڈ کروں ان تمام چیزوں کا سوال ایک ہی ہے کہ آپ کو سرچ کرنا آنا چاہیے اگر آپ سرچ کر سکتے ہو اور اسے لونگ ٹائم میں بھی یوز کرتے رہو گے تو آپ ضرور سکسیس حاصل کرو گے اس لئے دوستو اگر آپ یوٹیوبر آنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے آپ کے پاس کیوری کرنے کی ایبیلٹی ہونے چاہیے اور یہ لونگ ٹرم میں چانے والی چیز ہے کیونکہ اگر آپ سرچ کرنے کی عادی نہیں ہو تو ڈے بائی ڈے چیزیں چینج ہوں گی پولیسی چینج ہوں گی اور آپ کبھی بھی وائرل نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی یوٹیوب کے ساتھ گروہ نہیں کر سکتے دوستو فیفت نمبر اور سب سے اپونٹ ایٹ سکل جو کہ آپ اپنے اندر کیریئیٹ بھی کر سکتے ہو لیکن کچھ لوگوں کے پاس بائی گوڈ ہوتی ہے یعنی کہ گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے اور اسی کو وہ استعمال کر کے بہت ہی جلدی گروہ کر جاتے ہیں وہ ہے پیشنس یعنی کہ آپ نے سبر سے کام لینا ہے یوٹیوب ایک سبر ازما کام ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ سے آپ کے سبسکائبر بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ سے آپ کا ایمج کریئٹ ہوتا ہے اور آپ گروہ کرتے ہو بہت سے یوٹیوبرز لکی ہوتے ہیں وہ تین چار منت میں ہی گروہ کر جاتے ہیں لیکن دوستو آلموس تمام یوٹیوبرز کو ایٹ منت سے ون یئر لگ جاتا ہے اپنے آپ کو گروہ کرنے میں اپنی ایمج کریئٹ کرنے کے لیے اس لیے آپ کے اندر پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو سبر سے کام لینا ہوگا اور آپ کو ریگولر رکورت کرنا ہوگا آپ کو ڈیلی بیسٹس پر ایک ویڈیو کریئٹ کرنی ہوگی ایک دن بعد یا دو دن بعد وہ آپ کا اپنا سکیجول ہے لیکن جو آپ ایک دفعہ سکیجول سیٹ کرتے ہو آپ نے اسی ترتیب سے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہنا ہے یہ نہیں کرنا کہ سٹارٹنگ میں آپ توفان کی طرح آؤ ایک دن میں دس پندرہ ویڈیو اپلوڈ کر دو پھر آہستہ آہستہ وہی توفان تھم جائے اور بلکل ہی سکون کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں اور بلکل ہی آپ کا چینل ڈیڈ دوستو یہ وہ پانچ سکل ہیں اگر آپ سیکھ لیتے ہو اگر آپ ان کے اوپر ورد کرتے ہو چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے تو دوزار اکیس میں 2021 میں آپ گروہ کرو گے اور ایک سکسیسفول یوٹیوبر ضرور بنوں گے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلے سے سبسکرائب کریں اور ساتھے بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچیں تو دوستوں ملتے ہیں ہم نیکٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ